سیٹی فورٹی ٹو کو ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق دو ڈاکو جوہر ٹون میں واقعہ محمد افضل کی موبل آئل کی دکان میں رات گئے داخل ہوتے ہیں جو دکان پر موجود ملازمین کو گن پوائنٹ پر جرمال بنا کر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں اس دوران ایک ڈاکو ملازمین کو زیر زمین گاڑیوں کا آئل تفضیل کرنے کے لیے کھوڑی کی جگہ پر لے جاتا ہے جبکہ اس دوران دوسرا ڈاکو تجوری میں سے رقم نکال رہا ہوتا ہے بعد ازا دونوں ڈاکووں کا پیچھا کرتے ہوئے افتخار الحسن نامی ملازم کو گولی مار دی جاتی ہے جس سے وہ زخمی حالت میں دوبارہ دکان میں آ جاتا ہے دکان کے مالک محمد افضل کے مطابق ڈاکو دکان سے ایک لاکھ کی نگدی اور دیگر سامان لٹ کر فرار ہو گئے اور افتخار الحسن کے علاوہ امین نامی ملازم کو بھی بٹ مار کر زخمی کر دیا زخمیوں کو طبیعی مداد کے لئے میوہ ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر شوائد کٹھے کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے